موسیقی ترکی میں کرونا کے باعث دیگر ممالک کی طرح لاپ ڈاؤن چاری ہے جس کی وجہ سے وہاں بھی غریب افراد کھانے پینے کی ضروری اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں جن کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں ترکی کے شہر استمبول میں واقعہ دیدے مند مسجد غریبوں کی مدد کے لیے آرسی طور پر سپر مارکٹ میں تبدیل پہنچ چکی ہے ریکورٹ کے مطابق دیدے مند مسجد کے اہاتے میں رکھے ریکس کو راشن سے برد دیا گیا ہے تاکہ مستقین آئیں اور ضروری اشیاء اپنے ساتھ کر لے جائیں ان ریکس میں دالیں چاول پاٹا پاستا مشروب کی بودلیں بسکٹ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی ہیں راشن کی تقسیم سے متعلق امام مسجد کا کہنا ہے کہ جب سے مساجد میں باجمات نماز پر پابندی آئیت کی گئی تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ ان ریکس کو راشن سے بردیا جائے تاکہ ندار افراد داخلے کے آہاتے سے ہی ضروری اشیاء لے کر روانہ ہو جائے اور سماجی فاصلہ بھی برقرار ہے راشن لینے کے دوران صرف دو ضرورت مندوں کو ماسک اور گلاوز کے ساتھ اندر بلایا جاتا ہے اور باقی افراد جب تک بہت انتصار کر دے تاکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو اہدیاتی تدابیر ہیں ان پر برپور عمل کیا جائے امام مسجد کا کہنا تھا کہ اس کارے خار میں دنیا بر کے تمام مخیر حضرات اور فلاحی ادارے شامل ہو سکتے ہیں ہم کسی سے رقم نہیں لیں گے بلکہ اشیاء کی ضرورت میں مدد کی جا سکتی ہے مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کے لیے بقائدہ لسٹ بھی تیار کی گئی تھی تاکہ انہیں پیغام بیچا جائے کہ وہ مسجد آ کر سمان لے سکتے ہیں جس کے لیے مقامی حکام سے رابطہ اور مشاورت کی گئی میڈیا رپوس کے مطابق یہ سروس گزشتہ دو ہفتوں سے جاری ہے اور ہر روز ایک سو بیس نادار افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں موسیقی